اسلام علیکم ایرئیون دس اس تحسین ایمز فارکس مارکٹ ہے ان لیسن ٹرینر کیسے آپ سے مجھد کرتا ہوں کے خیریت سے ہوں گے آج تاریخ ہے 25 جنواری دوہزر بائس ہر دن ہے منگل مارکٹ اوبرو کی طرف چلتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کل کے ہمارے سیجنل سے انیالیسز کی تو اس حساب سے تکھیں میرے فیس بک پیج تحسین ڈاٹ فارکس ٹرینر کے اوپر ریزلٹس میں نے پوسٹ کی ہیں ایک لائیو اکاؤنٹ ہے چھوٹا سا جو کہ کوئی 3500 ڈالر کی ایکوٹی سے سٹارٹ کیا تو تین دن پہلے اور اس وقت چار ہزار پچاس کی ایکوٹی نہیں پانچ ساڑھے پانچ سو ڈالر کا پروفٹ تین دن کے اندر دو دن کے اندر بلکہ اس کے اندر ہو گیا وہ انویسٹر ہیں میرے جو پی ایم ایکس میں بھی آئے تھے وہاں سے پھر یہاں آئے ہیں تو وہاں تو گوانے کا سین تھا یہاں کمار ہیں جو پچھلا تھوڑا بہت انہوں لاز بک کیا تھا وہ بھی کمر ہو گیا پروفٹ میں چلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں بات ہوتی ہے کنسسٹنسی کی پریشان نہ ہوا کریں کبھی دیکھیں انہوں نے ٹرسٹ کیا ریلائک کیا ہمیں رکھ پر لے کے چل تو باقی علمالک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پریشانی کی اور جو انویسٹرز ہیں باہر کے جن کے بڑے اکاؤنٹ ہیں انہوں نے تو علماللہ بہت اچھا پروفٹ کیا اب اس حوالے سے دیکھتے ہیں فردر تو کل جو میں نے سگمس پروائیڈ کیے تھے آپ کو اس کے اندر یو ایس ڈی کیٹ کی میں نے بائنگ تھی اور یو ایس ڈی کیٹ کی بائنگ میانوالی کلوز کروا دی تھی کوئی ٹی پی ایسیل نہیں دیا تھا کچھ ٹیٹس ہی ہوتی ہیں اس پر ٹی پی نہیں دیتا ایسل تو دیتا ہوں خیر لیکن کل ایسل کی بھی ضرورت مجھے پیش نہیں آئی فنڈرمنٹلی ورکنگ سٹرانگ تھی ٹیکنیکلی بھی ایویڈنس تھی کوئی ایسی بات نہیں کبھی کبھا لگا ٹی پی مز دیتا ہوں پھر بھی ہر ٹریڈ میں میں رہوتا ہے کبھی ہزار ٹریڈ میں ایک دھومیا ایسا ہو جائے ٹی پی ایسل نہ دوں لیکن وہ تب جب میں سیٹ پہ بیٹھ کے مونیٹر کر رہا ہوتا ہوں کونٹینیسلی کروٹ کی سیل دیتی ایٹی فور پائنٹ فائف سے الحمدللہ پروفیٹ ہو گیا یورو جی بی پی کی تو دو ہفتے سے ہماری بائنگ چل رہی ہے ہول پہ اس کے بھی الحمدللہ پروفیٹ ہو گئے جی بی ایس ڈی سیل ہماری ہول تھی کافی تو اس کے پروفیٹس ہو گئے یورو ایس ڈی کی بائے میں پروفیٹ کی گولڈ کے کل سیلنگ دن شروع شروع میں پرسوں کی جو کال تھی اس میں پروفیٹس ہونے کیا تو جناب ابھی بات کرتے ہیں آج کی یو ایس آئل کے حوالے سے آئل ڈاؤن آیا نیچے ایٹی ٹو کے پاس دین اوپر جا رہا ہے ریزسٹنس ایٹی فور پائنٹ فائف کی اگنس دوبارہ میں یہاں سے سیل کروں گا اور وہاں سے تھوڑا فیک آؤٹ کا سینریو بن سکتا ہے ایٹی فور کے پاس سے اگر یہاں سے فیک آؤٹ ہوا ایٹی فور سے تو ایٹی سکس تک یا ایٹی سکس پوائنٹ فائف تک فیک آؤٹ ہو سکتا ہے لوڈ سائز اچھی رکھیے گا چھوٹی منیج کیجئے گا اس کو اور فیک آؤٹ سینریو کے ساتھ ساتھ اس میں لیکن بولش مومنٹم بھی بن سکتا ہے دیکھ کے سیل کریں ایویڈنس پہ ایسے نہیں کیجئے گا گروٹ کی سیلنگ اب رسکی سائٹ پہ جا رہی ہے بی ٹی سی کی بات کریں تو یہ یوزلیس چیز جو ہے یہ اپنی اب میجر سپورٹس پہ آگئی ہے پہنتیس ہزار اور تیس ہزار یہاں سے چھوٹی چھوٹی بائنگ کر لیں کہ اس میں تازمالے میں سے تو بی ٹی سی کوئی وہ تو ہے نہیں کیا بولیں بس آئی ایک عجیب سی چیز ہے تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس میں اب جیسے ہوسے لوگوں نے ابھی پیسے لوس کی ہیں اس میں جب یہ اوپر سے سیسٹی سی سے نیچ ہے آئی سیسٹی سیون سے اب ہوگا کیا یہاں سے آئیں گے یہاں سے بائنگ ہوگی کچھ لوگ ہولڈ کر لیں گے اس کے اندر اور پھر جب اوپر چلا جائے گا پھر وہ سارے وقار زکر جیسے آ جائیں گے کہ جی دیکھا میں نے کہا تھا دیکھا میں نے کہا تھا ہولڈ کرتے آپ نے یوں کیوں کیا ویسے کیوں کیا فیوچر کیوں کی سپاٹ کرتے سو بہانے ہیلے نکالیں گے اس کے اندر اوزر پیش کریں گے اور پھر جب یہ دوبارہ اوپر چلا جائے گا بہتر ہزار ڈالر پر تو پھر بولیں گے اور پھر اس میں جو عام پبلک عام لوگ جو دیکھا دیکھی سنس نہیں آ رہے وہ بچارے بولیں گے آیا بات تو صحیح ہے چلو اب ہم دوبارہ انویسٹ کرتے ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ بیچ کے دوبارہ انویسمنٹ کریں گے اور پھر وہ بھی ساری اس کے بعد تلی گے خیر لیکن یہ اچھے لیول ہے دیکھ لی جیے گا جو بی ٹی سی میں انٹرسٹڈ ہے وہ 35,000 30,000 لے راؤنڈ سے بائے کر کے اور سٹاپ لوس پھر اس کا جو پاپر بنے گا وہ 24,000 ڈالر پر بنے گا گولڈ کی بات کریں تو ڈاؤن آیا دین میں نے آپ کو کہا تا کل چھوٹی چھوٹی سپورٹس ہیں ساری اٹھارہ سو پہنتیس کی بھی اور اٹھارہ سو اٹھائیس کے پاس بھی سپورٹ ہولڈ ہو گئی فیلڈرل اوپر جا رہا ہے دین آفٹر اٹھارہ سو پچاس کے راؤنڈ یا پھر اٹھارہ سو پہتالیس کے راؤنڈ میں اس کو سیلنگ دیکھوں گا لیکن میں نے جیسے کہ کل بتایا ویکلی اوگرویو کے اندر کے جناب فیٹ کا ایونٹ آ رہا ہے ایف ایم سی اٹھارہ سو پچاس سے اٹھارہ سو ساٹھ وہاں ہورڈ ہو گیا تو پھر یہ بھائی ہے اور جو میرا لانگ ٹرنڈ ٹارڈ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹھارہ سو پیچھتر دین آفٹر انیس سو دس انیس سو بیس وہاں تک مارکٹ جائے گی انشاءاللہ اور فیزیکل والے ہورڈ رکھیں گولڈ سترہ سو پچاس دولر پڑھا ہوں سے جن کو میں نے اپ کروایا اور فیزیکل والوں کے لیے بتا رہا ہوں ہورڈ رکھیں یورو یویسڈ کی بات کریں اپنی سپورٹس پر آ رہا ہے بائنگ میں آرو میں اس کی وی لیول ہے اچھا 1.128 کا یہاں سے دوبارہ بائنگ کریں گے اچھا سٹاپ لوس دیں گے جیپ یویسڈ فیک آؤٹ کر کے نیچے آ گیا اس کے اندر اگر میں ویسے بھی بات کروں تو ابھی تھوڑا سا سیلر کام ہو رہا ہے کیونکہ ایک اچھی موک بنا لی ہے یہاں سے دوبارہ اس کی چھوٹی سی بائنگ بنے گی دوبارہ ریسٹن زون 1.356 کے پاس جائے گا تو دیکھیں گے کہ ہاں مارکٹ کے ایویڈن دیتی ہے یویسڈ کیٹ میں ہم نے بائنگ کی اور الحمدللہ اچھے پوفیٹ ان کر لیا ابھی ریسٹن زون کے اندر اور یویسڈ کیٹ کی جو میں حرکتیں اس وقت دیکھ رہا ہوں تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ بریک کر جائے گا نیچے بریک کرنے کا جس کا لیول ہے 1.245 اور 1.237 یہ بریک کر کے ایویڈ 1.245 بریک کر کے ایویڈنس دے گا سیل بنے گی سٹاپ لس اوپر اچھا بنے گا نیچے مارکٹ جائے گی 1.2022 کے ایراؤں لیٹس سی دیکھتے ہیں چھوٹی موف تو نہیں ہے لاؤڈی لانگ ٹرم کی ہے لیکن یہ کچھ اس قسم کا موڈ بناتا دکھ رہا ہے اب یہ سب ڈیپینڈ کرے گا 1.245 کی سپورٹ پہ یہ پراپر ہولڈ رہتی ہے تو دین اس کا نیکس ٹارگٹ اگلا اور کروڈ اس کو ادھر سپورٹ یعنی کروڈ نیچے آ جاتا ہے تو پھر تو ہمارا ایزلی ٹارگٹ 1.3266 ہے بائن میں اس کا لیکن دیکھیں گے نا مارکٹ کیا کرتی ہے کروڈ کے فرنڈمنٹلز کیا کہتے ہیں اور کروڈ کی مومنٹ کیا کہتی ہے یورو جی بی پی کے اندر اس نے بریک آٹ کر لیا ہے سپورٹ کے اوپر آ رہا ہے اچھی واپس بائن کریں کہ پیٹ سگنل گروپ میرا 50 ڈالر پر منت ہوتا ہے جو میرے آئی بی ایکشنے سے ہارٹ فارس سے جوائن کرتے ہیں ان سے 30 ڈالر پر منت ہے ٹھیک ہے تو فی پے کریں جوائن کریں فائدہ اٹھائیں کارونٹ منیجمنٹ کا بھی ہے کچھ سلسلہ بول رہے ہیں کہ آپ کو کریں دیکھا جائے گا بارا تو یہ معاملات ہیں آج کل کی نیوز مارکٹ میں کوئی خاص طرح سے نہیں ہے وہی ہے جو کل چل رہی ہیں اور بگ ڈے تھسڈے یعنی ویننس ڈے تھسڈے کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہے حساب آج کے ڈیٹا پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق سات بجے ہے یو ایس ڈی کا بہت ہائی امپیکٹ تو نہیں ہے لیکن حل چل لائے گا والیٹی لائے گا مارکٹ میں ٹھیک ہے اور آٹھ بجے بھی ڈیٹا ہے تو یہ بھی تھوڑا بہت امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آج بیسے ہمارے پاس کچھ خاص ڈیٹا ہے یعنی صبح صبح جیپنیز جینل کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے جس کے بحاف پہ گولڈ اب کیا یہ جیپنیز جینل کا کیا ریلیشن ہے گولڈ کے ساتھ وہ پھر ٹریننگ سیشن ہو جاتا ہے پورا کیا بات کریں اس کے اوپر تو خیر الحمدللہ پروفیٹرنس کر رہے ہیں اچھے پروفیٹ ہو رہے ہیں سب کو رہے ہیں فائدہ ہو رہے ہیں ان باکسز آ رہے ہیں کانٹریکس آ رہے ہیں بہت کچھ چل رہا ہے آپ بھی آئیں جوائن کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیسے کمائیں سیف ان سیکیور طریقے سے کمائیں رسک کو منیج کریں سو لیٹس سی ہوب فور دی بیسٹ اور رسک منیج کر کے چلیں دیکھیں رسک منیجمنٹ آپ نے کرنی ہے اس کا دھیان رکھا کریں فومو کا شکار نہ ہوا کریں فیئر آف میسنگ آؤٹ یہ کیا ہو گیا تو باقی بی ٹی سی کے بھی جو ہیں اچھے لیول ہیں اب آئے میں ہیں کریں بائنگ یہاں سے بنتی تو ہے ڈیپینڈ ہوئی کرتا ہے نا کہ رسک کون کتنا منیج کر کے چلتا ہے تو پاس ساری ہوئی ہے کہ رسک کو منیج کریں ٹھیک ہے تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تینکیو اللہ